اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحظا وما کنا لنہتدیا اللہ عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین اب القاسم محمد اوہل اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علیہ وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجبعین من الآن الى یوم الدین اللہم عزبهم عذابا یستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ صَلَوَات محمد اُس سلسل آپ حضرات سے گفتو کا سسلہ جاری ہوا ساری ہے ذکر اللہ کی اہمیت اس خمسہ مجالس کا عنوان ہے سورہ انقبود کی جس آیاء شریفہ کی تلاوت کرتے ہوئے آغاز گفتو کا ناؤں اس میں ارشاد اغدس الائی ہو رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو فہوش سے اور منکر سے بچانے والی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے کل کی مجلس پہ میں نے آپ کے سامنے ارس کیا تھا کہ ہمارے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر اللہ کہ جس کو کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ تسبیح جناب فاطمہ زہراس عزیزوں ذکر کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے الگ الگ آیات میں الگ الگ معنی اور مفہوم مفسرین نے بیان کی ہے ذکر سے مراد اور آنے مجید بھی مثلاً سورہ حجر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُو نَزْزَلْنَا ذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ تلاوت قرآن بھی حقیقت میں ذکر اللہ جس کی تاقید اللہ نے قرآن میں بھی کی اور پیغمبر نے اپنی حدیث میں بھی کی اور معصومین نے اپنے احکامات میں تلاوت قرآن کی بار بار تاقید فرمائی مثلاً پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا گھر میں رکھنا باعث برکت لیکن قرآن کا گھر میں رہنا لیکن اس کی تلاوت نہ کرنا عمل مکروح ہے ایک سلاوات پہنے بار محمد یعنی قرآن گھر میں رہے اور قرآن کی تلاوت نہ کی جائے اس میں کراہت شدیدہ موجود لہذا قرآن مجید کی تلاوت کے سسلے میں بہت سے اخوال بہت سے حکامات موجود ہیں ان میں اکثر سے آپ حضرات بھی واقعہ مثلا ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی کم سے کم پچاس آیتوں کی تلاوت کرے ایک سلاوات پڑھیں محمد اسی طرح سے عزیزوں مصول کافی میں جہاں پر باپ ذکراللہ کے سسلے میں قائم کیا گیا ہے وہاں پہ تحریر ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذاکر ہے وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں ملتا کسی نے پوچھا کہ مولا ذاکر کون ہے تو امام نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جو روزانہ قرآن کی کم سے کم سو آیتوں کی تلاوت کرے عزیزوں محاب کے سامنے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار حدیثیں ہیں بے شمار احکامات ہیں تلاوت قرآن کے سلسلیں امام نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ قسرت تلاوت سے پہچانے جاتے ہیں سلاوات پہنے محمد وار لیکن اگر آپ کسی عالم سے یا کسی عالم سے یا کسی مرجع تخلیص سے یہ سوال کریں کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا واجب ہے تو ہر جنگہ سے جواب یہی آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا سواب بہت ہے عجر بہت ہے لیکن تلاوت قرآن اصلاً واجب نہیں ہے قرآن کے کسی سورے کا پہنہ ہمارے اوپر واجب قرار نہیں دیا گیا لیکن جب تک سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو اس وقت تک نماز مکمل نہیں بلکہ نماز نماز ہی نہیں ہوتی ایک سال آباد محمد آپ نے میری بات کو سمجھا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر سورہ حمد کی تلاوت نہ کی تو نماز بزینت نہ ہوگی اگر سورہ حمد کی تلاوت نہ کی تو نماز مکمل نہ ہوگی بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز نماز ہی نہیں ہے بغیر فاتحہ کے یعنی اگر سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز نماز نہیں ہوتی اب عزیزوں اگر کوئی اس بات پر بحث کرے کہ یہ سورہ حمد کی تلاوت واجب ہے یا مستحب ہے تو جواب تو یہی ہوگا کہ سورہ حمد کی تلاوت مستحب ہے لیکن اگر میں سوال کو تھوڑا سا بدل کے کروں کہ کیا اگر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز نماز ہوگی کہ نہیں نماز نماز نہ ہوگی تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یوں تو سورہ حمد کی تلاوت واجب نہیں ہے مستحب ہے ابھی میں نے کہا فاتحہ آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی آپ تو عجر ملا لیکن حروم ہو جائیں گے لیکن گناہگار نہیں ہوں کیوں سورہ حمد پڑھنا آپ کے لئے واجب نہیں ہے ہم نے کہا فاتحہ آپ نے پڑھا آپ کو ثواب ملا نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر نماز بس سورہ حمد کی تلاوت نہ کریں تو نماز نماز نہیں ہوتی ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یوں تو واجب نہیں ہے میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لیکن اگر یہ نماز کا جز بن جائے تو واجب ہو جائے میں کہا لیا آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا یعنی یوں تو واجب نہیں ہے بہت توجہ آپ حضرات کی لیکن اگر نماز کا جز بن جائے تو واجب ہو جائے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اب بحث اس پہ نہیں ہوگی کہ سورہ حمد پہننا واجب ہے یا مستحب ہے بلکہ اب بحث ہوگی کہ یہ نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے ایک سلامات پڑھنا محمد وآل اب جو عزیزوں کچھ کمق لاتے ہیں اور آنے کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ یہ مجلس کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے یہ ماتم کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے ارے بھائی اس بات میں کہاں بحث کرing رہے ہو کہ ماتم کرنا مستحب ہے یا واجب ہے مجلس کرنا مستحب ہے یا واجب ہے سوزخانی کرنا مستحب ہے یا واجب ہے otta بھkan مستحب ہے یا واجب ہے اگر بحث کرنا ہے تو اس بات پر بحث کرو کہ حسین سے محبت کرنا واجب ہے ایک سلوات بڑھے بار محمد والے ایک سلوات بڑھے بار محمد والے حسین سے محبت کرنا ایک سلوات بڑھے بار محمد والے دیکھیں کل انشاءاللہ یہ بات ذکراللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ارز کروں گا لیکن آج میں دوسرے رخ پہ آپ کو لے جانا جاتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری چیزیں محبت کا جز بن جائیں اس کے بغیر محبت صاحبی تھی نہ ہو تو پھر ماننا پڑھے گا کہ یہ بھی واجب ہے ایک سلوات پڑھے بار محمد والے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے واجب ہے اور واجب بھی کیا بلکہ او جب ہے ایک سلوات پڑھے بار محمد والے اور کہنے آپ واجب بھی کیا بلکہ او جب ہے تو نماز میں سورہ ہم کی تلاوت کرنا ضروری ہے اگر سارے کے سارے لوگ اس بات کا تحیہ کر لیں کہ بھائی آج تک ہم نماز میں سورہ ہم پڑھتے چلے آئے لیکن اب نہیں پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے کہ آپ تو بچے بچے کو یاد ہو گیا اب تو لوگوں کو اس کے مانا اور مفاہیم سے آگاہی ہو گئی اب کب تک سورہ حمد پڑھا جائے اب کب تک سورہ حمد پڑھا جائے تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں آپ کو نماز میں سورہ حمد ہی پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے کہ اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نماز میں سورہ حمد پڑھو تو ہمارے لئے نماز میں سورہ ہم پڑھنا ضروری ہے بڑا قیمتی جملہ حدیعہ خدمت کر رہا ہوں کہ نمازیوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول نماز میں کیا پڑھیں کہ سورہ ہم پڑھو سب سورہ ہم پڑھو ہیں ہم جیسے زاکرین نے پوچھا اے اللہ کے رسول مجلس میں کیا پڑھیں کہ زیانوں مجال سے کم بذکر علی جبلہ آبیتہ ایک صلاوات بڑھے بھر محمد کہ زیانوں دو زیانوں دو اپنی مجلسوں کو سننایا کیونکہ میں اپنے بودو سے الگ نہیں ہوں میں آپ کو جس حدیث تک لائیا ہوں کہ زیانوں مجال سے کم بذکر علی جبلہ آبیتہ زیانوں دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی جبلہ آبیتہ اے بھائی نماز میں سورہ ہم کیوں پڑھیں کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورے کوئی اور سورہ پڑھیں اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ اگر سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا حالانکہ دھائی پارے با محیط ہے لیکن ہم سورہ بقرہ پڑھتے تو سورہ آل امران چھوٹ جاتا سورہ آل امران پڑھتے تو سورہ نساء چھوٹ جاتا سورہ نساء پڑھتے تو سورہ مائدہ چھوٹ جاتا سورہ مائدہ پڑھتے تو سورہ انفال چھوٹ جاتا سورہ انفال پڑھتے سورہ احراف چھوٹ جاتا سورہ احراف پڑھتے سورہ براج چھوٹ جاتا سورہ مضمل پڑھتے سورہ مدسر چھوٹ جاتا سورہ مدسر پڑھتے سورہ رحمان چھوٹ جاتا ایک سورہ پڑھتے بقیہ سارے سورے چھوٹ جاتے لہذا حکم دیا گیا کہ ایسا سورہ پڑھو کہ جس پہ سارا قرآن سمٹ کیا جائے مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں کہ ایسا سورہ پڑھو ایسا سورہ پڑھو کہ جس میں سارا قرآن سمٹ کیا جائے ارے بھئیہ نماز میں ایسا سورہ پڑھو جس میں سارا قرآن سمٹ کیا جائے مجلس میں اس علی کا ذکر کرو جس میں سارا اسلام سمٹ کیا ایک صلوات اور محمد وعالی سارا اسلام مجلسوں کو ذکر علی جبن ابی طالب زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے لیکن یہاں پیغمبر خاموش نہیں ہوئے بلکہ فرمایا زینت مجلسوں کو ذکر علی جبن ابی طالب ذکرہو ذکری و ذکری ذکر اللہ آیا 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 میں کہا لے آیا آپ کو ذکرہو ذکری و ذکری ذکر اللہ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے لہذا علی کا بھی ذکر عبادت ہے آپ سمجھ میں آیا خدا کے لئے توجہ کے ساتھ سمات فرمائے کہ علی کا ذکر کیا ہے کہ علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے یہ بڑے کم اخر قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب شیعہ ناک پڑھنا نہیں جانتے مجھے معاف فرمائیے قدیدوں میں بالکل کھل کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہاں میرے شوارہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لہذا یہ میری بات کی تعاید کریں گے کہ دشپن ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ناک پڑھنا نہیں جانتے اور ہم آل انڈیا محفلوں میں ان سے ناک پڑھوا کے ان کے الزام کی تصدیق کرتے ہیں ایک صلاوات پڑھے بر محمد وآلہ بھئی ایک صلاوات پڑھے بر محمد وآلہ ایک صلاوات اور پڑھے بر محمد وآلہ ایک صلاوات اور پڑھے بر محمد وآلہ دیکھیں ابھی نایاب صاحب کہہ رہے تھے کہ اصلاح ہونا چاہیے یہ بھی اصلاح ہے ایک صلاوات اور پڑھا بار محمد و عالم اور قبلہ حیرت تو اس بات پہ ہوتی آپ کو پتا ہے دیکھیں اچھا لگے یا برا لگے لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اگر تم میں بردباری نہیں ہے تو بردبالوں جیسی شکل اختیار کرو اس لیے کہ اللہ پیامت میں اس شخص کو اسی کے ساتھ محشور کرے گا جو جس کی شباہت اختیار کرے گا چار ارز کر گیا آپ گھر کر رہے ہیں یا نہیں گھر کر رہے ہیں جو جس کی شکل اختیار کرے گا اللہ اس کو روز قیامت اسی کے ساتھ محشور کرے گا دیکھیں عزیزوں کوئی معاملہ اصلا خراب نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کی شباہت اختیار کرنے کے لیے کیا جائے تو اللہ روز قیامت انہی کے ساتھ محشور کرے گا اگر اتفاق سے ہمارے کسی شاعر کو موقع بھی ملتا ہے تو وہ بھی صرف رومالبان کے کھڑا ہو جاتا ہے ایک صلوات پڑھے پر محمد وعالبان ایک صلوات پڑھے پر محمد وعالبان ایک صلوات پڑھے پر محمد وعالبان ارے بھئیہ آپ جو پریشان ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک شریف خاندان میں پیدا کیا ہے آپ کو اللہ نے ایک پڑھے لکھے گھر میں پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو ایک محبت اہل بیت خاندان میں پیدا کیا ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک شریف ماں کا بیٹا بنایا ہے ایک صلوات پڑھے پر محمد وعالبان لہذا بھئیہ چاہے ضرورت ہے دوسروں کی نقل کرنے کی یہ چار خانے کے رومال باندھیں چلے آرہے ہیں ایک صلوات پڑھے پر محمد وعالبان بھئیہ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وعالبان مجھے معاف کیجئے کہ میں اپنے بچوں کے لئے پڑھ رہا ہوں اگر ہم نہ بتائیں گے تو میرے ان چھوٹے بھائیوں کو بتائیں گے ایک صلوات پڑھے پر محمد وعالبان ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وعالبان سنیا دی تو جب بات میں آج کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں انظام لگا تو انہوں نے کہا صاحب شیعوں میں کوئی ناد کہنا نہیں جانتا شیعوں میں کوئی ناد کہنا نہیں جانتا یہ تمہارا مذہب ہے جہاں ناد الگ ہے ہمد الگ ہے منقبت الگ ہے رسول اللہ کیا فرما رہا ہے ذکرہو ذکری وذکری ذکر اللہ کیا سنواتا ہے علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے قول کے مطابق جو علی کی منقبت ہے وہی ناد رسول ہے وہی حمد خدا ہے جو سنواتا ہے ایک سلوات بڑے 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 بڑا آلے ہو حیون سنواتا ہے دیکھا علی سے آج میرا دل پہل گیا جو کچھ پنے یہ علی تاچگر اس کا چل گیا جو کچھ پنے علی تاچگر اس کا چل گیا اور دیکھا علی کو جو لوگوں نے پوچھتے رہا دول پر کتنوں کا دن لیو ماؤں سے پہلے ہی نہیں کرتا علیؑ 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 لہٰذا ہمارے یہاں رسم رواد کی کوئی کمی تھوڑی ہے ہمارا ٹریسٹ کوڈ الگ ہے ہمارا طریقہ الگ ہے ہمارا انداز الگ ہے ہماری مجلسوں کے طریقے الگ ہیں کیا سن رہا ہے یہاں کوئی تخریر کرنے والا مجمع سے تھوڑی کہتا ہے کہو سبحان اللہ ایک سلامات بڑھا 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 محمد محمد ماشاءاللہ سمجھدار سامین بیٹھتے ہیں پڑھے لیکن لوگ بیٹھتے ہیں ہماری مجلسوں میں نکتہ سنجی پائی جاتی ہے نکتوں کو سمجھنے والے بیٹھتے ہیں نکتوں کو سمجھنے والے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جب سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جداک اللہ کچھ کا مقل سمجھتے ہیں سامن مجلس ہو رہی ہے شور شرابہ ہو رہا ہے لوگ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ جداک اللہ سبحان اللہ ہم آپ سمجھیں نہیں ہیں ہم ذکر علی کر رہے ہیں ہم ذکر علی کر رہے ہیں یہ ذکر علی کیا ہے کہہ یہ ذکر اللہ ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں جداک اللہ کیا ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے سبحان اللہ کیا ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے ماشاء اللہ کیا ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے جناک اللہ کیا ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فقط مجلس حسین آئے جہاں جو تخریر کر رہا ہے وہ بھی ذکر اللہ کر رہا ہے جو سننا ہے وہ بھی ذکر رہا ہے ایک صلاوات بڑھے محمد بہا تو یہ ذکر اللہ ہی تو ہو رہا ہے خبلہ یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ میں یوں نہیں کر رہا ہوں دیکھیں عزیزوں یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا یہ سب باتیں بتانے کیا جو اس وقت میں آپ کے سامنے مجلس میں عرض کر رہا ہوں ہمارا طریقہ تھا کسی نے پوچھا سب خیریت سمجھ رہا ہے آپ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہی باتیں مجلسوں میں نہ بیان ہوگی تو کہاں بیان ہوگی میں نے پوچھا سب خیریت میں نے کہا بھائی سمجھ جائیں دوسروں کا طریقہ کہتا میں نے کہا جی اچھے ہیں میں نے کہا سب خیریت میں نے کہا اللہ کے کرم ہے آپ کو معلوم ہے اس پہ ہمارے بزر گولمہ کے ہمارے شبیزدہ بیٹھیں میں نے کہا صاحب آپ لوگ جہ نہیں کہتے اللہ کے کرم ہے میں نے کہا نہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ سامنے والے نے پوچھا کہ یہ جواب نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں تو ہمارے عالم نے جواب دیا جو تم کہتے ہو یہ جواب ہے جو ہم کہتے ہیں یہ سواب ہے سلامت اللہ دیکھیں عزیزوں کسرت ذکر اللہ یہی ہے نا اسی کو کہتے ہیں ذکر اللہ قسم خدا کیا اگر آپ چاہے تو دنیا میں قدم قدم پر ذکر اللہ کے مواقع فراہم ہو میں نے کہا چھینک آئی کہا الحمدللہ کیا سکتے ہیں الحمدللہ لیکن عزیزوں یہ خالی الحمدللہ نہیں آپ کو معلوم ہے امام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ امام نے فرمایا اس نے ہمارا حق غصب کر لیا تو اس نے کہا مولا ہم نے کیا حق غصب کیا کہ جب چھینک آئے تو خالی الحمدللہ نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعالب ایک صلاوات پڑھا ہے محمد وعالب قدم قدم پر قسم خدا کیا دید آپ غور کرنا چھینک آئے ٹھوکر لگے کوئی پریشانی ہو کسی نے اپنا گھر دکھایا ہے گھر بنایا آپ کو لے گیا اپنا گھر دکھانے کے لیے انہوں نے کہا صاحب یہ ڈرائن روم بنایا ہے آپ نے کہا سبحان اللہ کیا سبحان اللہ آپ نے کہا سبحان اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ ہم نے جگہ بنایا یہ ڈائننگ ٹیبل کہا صاحب یہاں پہ لوگ بیٹھے گھانا کھائیں گے یہ ڈائننگ حال بنائے کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ کیا سننا ہے آپ وہ اپنا گھر دکھا رہا ہے آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں وہ اپنا گھر دکھا رہا ہے آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ بیتوکی آئیڈوائز دینا شروع کر دے ایک صلاوات پڑھا ہے محمد وعالب زیادہ تعلق بیٹھانے زیادہ تعلق کسی کا شکار نہیں ایک صلاوات اور پڑھا ہے محمد وعالب ایک درمازہ بھی اچھا تھوڑی اور اوچھی کر لی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا ایک درمازہ ادھا بھی لگا لیا ہوتا تو بہتر تھا ایک کھڑکی یہاں پہ بھی ہوتی تو اور اچھا تھا اس کے بجائے کہ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ پائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ذکراللہ بھی ہو رہا ہے ایک مومن خوش بھی ہو رہا ہے اور مومن کو خوش کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا مومن کو خوش کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں عزیزوں کہ مولا علی کا جو ذکر ہے یہ کیا ہے کہ علی کا ذکر حقیقت میں ذکراللہ اور مولا علی کا ذکر ذکراللہ کیوں ہے دیکھیں اب یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات ارز کرنا میرے لئے جیسے کے لئے بڑی جسارت کی بات ہوگی لیکن بہرحال ان کی اجازتی سے آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں دیکھیں اللہ کے جتنے صفات ہیں جتنے صفات ہیں ان میں اللہ کے کچھ صفات ایسے ہیں جن کی زد بھی موجود ہے اس کے صفات ہیں آپ نے غور نہیں کیا مجھے مارک طرح سنیٹا چھا جائے گا ان کی زد بھی موجود ہے آپ کہیں گے کیا جیسے وہ اول ہے تو آخر بھی میں نے غلط نہیں ارز کیا ایک سلاوات پڑھا ہے بر محمد وآلو ایک سلاوات پڑھا ہے بر محمد وآلو وہ اول ہے آخر بھی ہے وہ ظاہر ہے ایک سلاوات پڑھا ہے بر محمد وآلو وہ رحیم و قریب ہے تو قہار و جببار بھی ہے لیکن عزیزوں انہی صفات کی زد موجود ہے جن کی زد عیم چارز کر گیا میں آپ کے ساتھ خدا کے لئے بہت توجہ سنیا کے جمعہ ارز نہیں کہے پڑھے لیکن حضرات کے درمیان میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جملہ رائے گا نہ جائے گا کہ انہی صفات کی زد موجود ہے جن کی زد عیب نہ ہو مثلاً اول ہے آخر ہے آخر ہونا بھی کوئی عیب نہیں ظاہر ہے تو باطن بھی ہے باطن ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے قہار و جببار ہونا بھی عیب نہیں لہذا وہ رحیم و قریب بھی ہے اور قہار و جببار بھی ہے لیکن جہاں زد عیب ہو جائے تو وہ زد اللہ کی صفات پر نظر نہیں آتی اللہ کے وہ صفات وہ صفات اللہ کے جن کی زد موجود نہ ہو وہ مطلخ کہلاتے ہیں کیا سنا آپ بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں کہ وہ صفات مطلخ کہلاتے ہیں کل انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں ارز کروں گا کہ وہ صفات اللہ کے مطلخ کہلاتے ہیں میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ مطلخ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ عالم ہے سمجھ رہا ہے بھی نہیں سمجھ رہا وہ عالم ہے وہ عالم ہے اب علم کی زد ہے جہل وہ عالم ہے مگر چاہل نہیں تو اس کا عالم ہونا کیا ہے کہ یہ مطلخ ہونا اس کو کہتے ہیں مطلخ ہونا تو یہ اللہ کا عالم ہونا یہ مطلخ ہے وہ قادر ہے مجبور نہیں ہے مجبور ہونا آئے بھے قادر ہونا صفت ہے تو قادر ہونا کیا ہے کہ یہ ہے اس کی صفت ہے مطلخ مطلخ صفت ہے اللہ بہت توجہ آپ اس کی صفت جو ہے یہ مطلخ ہے مطلخ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں زد کا کوئی گزر نہ ہو اس کو کہتے ہیں مطلق بس حضیدوں میں آپ کے سامنے ارز کر چکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس میں کہیں عیب کا کوئی گزر نہیں آپ میری بات سمجھیں عیب کا کہیں کوئی گزر نہیں عیب کا کہیں کوئی گزر نہیں وہ عالم ہے تو عالم ہے سمجھ رہا وہ صادق ہے تو صادق ہے بہر کر رہا اب کسی لمحے میں وہ قاذب نہیں ہے وہ صادق ہے اس کا صادق ہونا کیا ہے کا مطلق ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں کہ وہ عالم ہے تو اس کی ذات سے جہل کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ خود ایسا عالم ہے کہ اس کے علم میں جہل کا کوئی گزر نہیں ہے تو اب جس کو وہ عالم کہہ دے آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جس کو وہ عالم کہہ دے وہ عالم کہہ دے تو پھر اس کی ذات میں بھی جہل نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ عالم بھی آئے اور صادق بھی آئے ایک صلاوات بڑھے بھر محمد بھر محمد اوہ توجہ آپ حضرت تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا علی کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہے اس کی ذات پہ کوئی عیب نہیں ہے تو میرے مولا کی ذات پہ بھی کوئی عیب نظر نہیں آتی ہے یہ جملہ حالانکہ بہت اچھا نہیں تھا لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں کوئی عیب نظر نہیں آتا دیکھیں عزیزوں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم علی کے ذکر سے زینت دو اپنی مجلسوں ذکر سے زینت دو دیکھیں عزیزوں ذکر جو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ تشریف لائے ابھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذکر بد کی گنجائش ہے ذکر کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو کو کہتے ہیں مدھا ایک پہلو کو کہتے ہیں قدھا ایک ہی آدمی کی زندگی کے ایک پہلو کا ذکر کیا جائے مدھا ہوتی ہے دوسرے پہلو کا ذکر کیا جائے قدھا ہوتی ہے میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں مثلا مثلا رسول کے صحابی ہیں اگر ماضی کا ذکر کیا جائے تو قدھا ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر حال کا ذکر کیا جائے تو مدھا ہوتی ہے اس کے بالکل برعکس ابلیس ہے اگر اس کے حال کا ذکر کیا جائے تو قدھا ہوتی ہے ماضی کا ذکر کیا جائے تو مدھا ہوتی ہے کچھ ایسے بھی ہیں دیکھیں آپ دامن وقت میں زیادہ گنجاشتی ہے کہ ساری مثالیں پیش کروں مثالیں آپ اپنے ذہن میں خود ہی تصور کریں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی اولاد کا ذکر ہو تو مدھا ہوتی ہے اور اگر اشداد کا ذکر کرو تو قدھا ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں کہ اگر اشداد کا ذکر کرو تو مدھا ہوتی ہے اور اولاد کا ذکر کرو تو مدھا ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں کہ اگر مسلحے کا ذکر کرو تو مدھا ہوتی ہے اور اگر میدان کا ذکر کرو تو قدع ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں کہ اگر میدان کا ذکر کرو تو مدع ہوتی ہے مسلحے کا ذکر کرو تو قدع ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کا ذکر کرو تو مدع ہوتی ہے گھر کے باہر کا ذکر کرو تو قدع ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں کہ اگر سماج میں ان کا ذکر کرو تو مدع ہوتی ہے گھر کے اندر کا ذکر کرو تو قدع ہوتی ہے یعنی ایک ہی آدمی کی زندگی کے ایک پہلو کا ذکر ہو تو مدہ ہوتی ہے ایک پہلو کا ذکر ہو تو قدا ہوتی ہے کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے مولا علی کی کیا سننا ہے آپ تدا کے لیے توجہ برمائیے گا ایک شخصیت ہے مولا علی کی کہ اگر مولا علی کے ماضی کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کے حال کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کے مستقبل کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کے کردار کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کی گفتار کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کی تلوار کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کے مسلح کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے کیا سننایا آپ علی کے گھر کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کی جائے ولادت کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کے مقام شہادت کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے ایک جملہ کہوں کہ علی کی اولاد کا ذکر ہو تب بھی مدہ ہے علی کے اجداد کا ذکر ہو اگر ذکر کی بات کرو تو کھل کے میدان میں آؤ ہم بھی ذکر کریں تم بھی ذکر کرو لیکن لوگ چاہتے ہیں ذکر ہو لیکن مدھا کی شکل میں ہو لیکن ہم کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ تو مولا علی کا ذکر کرو مدھا نہ کرو گے تو کیا کرو گے ایک سلامات پڑھے محمد وہاں آ رہے اس کا دل چاہے ہمارے آئمہ کا ذکر کرے بس ذکر ذکر کرو زندگی کے کسی کوشہ کا ذکر کرو سوائے مدھا کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اب جھوٹ بولنے لگو تو باتا لگ لیکن جب ذکر کرو گا تو سوائے مدھا کے کچھ اور نظر نہیں آئے کچھ اور نظر نہیں آئے بس حدیدوں آخری چیز اور بات تمام کتاب کا نام ہے تاریخ جنگ سفین لکھنے والا آسمِ کوفی تاریخ جنگ سفین بڑی پرانی کتاب ہے بڑی قدیم کتاب ہے لیکن بڑی مسترد مطبر کتاب سمجھی جاتی ہے تاریخ جنگ سفین و نہروان لکھنے والا آسمِ کوفی آسمِ کوفی اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ عبیداللہ ابن عمر ابن خطاب اب زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے جو اس نے لکھا ہے وہی سنا روان وہ لکھتا ہے کہ اس شخص نے تین بے گناہوں کو قتل کر دیا تیسرا دور خلافت تھا اس کو بری کر دیا گیا جب اس کو بری کر دیا گیا تو مولا علی کو یہ انصاف اچھا نہیں لگا مولا علی دروار میں آئے آگے کہا کہ تُو نے تین مسلمانوں کو قدل کیا ہے میرے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو مزریاں تو تُو اس طرح پچھنا پائے گا جیسے ہی مولا علی کے ہاتھ پا بیعت ہوئی جیسے ہی مولا علی کے ہاتھ پا بیعت ہوئی اس سے پہلے کہ مولا علی مدینہ کے بجائے کوفے گدار الحکومت بنائے اس نے مدینہ سے فرار کیا اور سیدھا پہنچا شام حاکم شام کے پاس بہت گیا حاکم شام کے پاس جب یہ پہنچا تو وہاں تو علی کی عداوت کا محول تھا اور اس کے بعد جیسے حالات پیدا ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے ظاہر سی بات ہے شام تک جانے میں بھی اس کو کافی عرصہ لگا وہاں پر حاکم شام نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی بڑی خاطرداری کی بہترین مکان میں ٹھہرایا کھانا کھلایا مہمان میں کہا اس کے بعد آیا جمعہ کا دن اب جب جمعہ کا دن آیا تو لوگ ممبر پر جا کر مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے یہ برابر بیٹھا ہوا تھا حاکم شام سنی عزیزوں بڑا عبرت تاک واقعہ ہے یہ بیٹھا ہوا تھا حاکم شام نے اس سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے پاس آئے ہم نے تمہاری آؤ بھگت کی ہم نے تمہاری خاطرداری کی اور تمہارے باپ نے چا کہنا بڑی زبردست حکومت انہیں نے قائم کی یہ ملک فتا کیا وہ ملک فتا کیا یہاں خطل عام کرایا وہاں خطل عام کرایا کیا کہنا ان کا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک چھوٹا سا کام تم ہمارا کر دو کہ کیا کر دے ایک چھوٹا سا کام تم ہمارا کر دے کہ آپ میرے تو متوجہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو لطفہ ہے کہ چھوٹا سا کام میرا کر دے کہ کیا کام کر دے کہا تم ممبر پر چلے جاؤ اور تم نے علی کی ذات میں جو عیوب دیکھے ہو ان کو بیان کر دو دیکھیں یوں ہی مولا علی کا ذکر ذکر اللہ نہیں بنایا کیا سننا ہے آپ کا علی کی ذات میں جو عیوب دیکھے ہو وہ بیان کر دو بس جیسے ہی حاکم شام نے یہ کہا یہ کامتا ہوا کھڑا ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ کیا پکتا ہے اگر علی کی ذات میں کوئی عیب ہو تو بیان کیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی واقعہ یہاں پر تمام نہیں ہوا یہ کہتا ہے اگر علی کی ذات میں کوئی عیب ہو تو بیان کیا جائے پھر کہتا ہے سن کیا میں علی کے حسب و نصب کی طرف سے ان پر کوئی عیب لگاؤں بھلا علی سے بہتر نصب کس کا ہوگا دیکھیں یہ سلمان فارسی بیان نہیں کر رہا ہے یہ سوچ کے سنیے یہ عبودر بھی کہہ رہے ہیں یہ مغداد نہیں کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ علی کا بہترین دشمن وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ذات میں کوئی عیب دیکھا ہو تو بیان کروں کیا علی کے نصب کی طرف سے علی پر کوئی عیب لگاؤں علی سے بہتر نصب کس کا ہوگا اس لیے کہ علی بیٹے ہیں ابو طالب کے جو فردند ہے عبد المطلب کے یعنی علی تو علی ابو طالب میں بھی کوئی عیب نہ نکال سکا حالی علی جو بیٹے ہیں ابو طالب کے جو فردند ہے عبد المطلب کے اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا علی کے حسب کی طرف سے علی پر کوئی عیب لگاؤں دیکھیں تاریخی جملہ ہے عزیز عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا اگر آپ نے محسوس نہ کیا تو قابلی افسوس پاکام ہوگا وہ کہتا ہے کہ مرد کا حسب تین باتوں سے ثابت ہوتا ہے شداز سے سخابت سے اور علم سے قسم خدا کی میں نے ان تینوں چیزوں میں ساری کائنات پر علی سے مہتر کسی کو نہ پاکا ہے نہ شجاعت میں کوئی علی کے برابر نہ سخابت میں کوئی علی کے برابر اور نہ علم میں کوئی علی کے برابر پھر کہتا ہے ہاں تیرے کہنے سے اتنا کرتا ہوں کہ ممبر پر جا کر علی پر فلا کے قتل کا جھوٹا انضام لگا دیتا ہوں اب آپ سمجھ گئے نا کس کے قتل کا الزام لگانا چاہ رہا ہے سمجھ گئے نا مسئلہ آپ کے سامنے کہ فلا کے قتل کا علی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتا ہوں یعنی الزام بھی لگا رہا ہے اور پہلے ہی سے کہہ رہا ہے کہ جھوٹا الزام یعنی فیصلہ بھی خود ہی کیے دے رہا ہے کہ الزام بھی سچا نہیں ہے میں علی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتا ہوں یہ ممبر پر گیا آسا میں کوفی لکھتا ہے کہ یہ ممبر پر بیٹھا بیٹھے کے بعد دھیرے دھیرے محول بناتا ہوا آیا کہ علی کے اوپر قصل کا جھوٹا الزام لگائے لیکن کچھ دیر ممبر پر خاموش بیٹھا رہا اور اس کے بعد ممبر سے ریجے اتھر آیا خاکے میں شام نے آگے بڑھ کے شانہ پکڑا لے کے اپنے حجرہ خاص میں گیا اور جانے کے بعد یہ کیا ہوا تم تو علی پر الزام لگانے والے تھے بس منزل پہ آگئے ایک دم خاموش ہو گئے اس نے کہا میں چاہتا تو تھا کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں لیکن ایسا لگا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لیا کیا سن رہا ہے یہ مجمع یہ کہتا ایسا لگا ایسا لگا یعنی اپنی مرضی سے نہیں یہ کہتا ایسا لگا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لیا میں کہوں گا بھائیہ زبان کیوں نہ پکڑی جائے یہ ممبر حق علی بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے علی بیان ازام لگانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بس حضیدوں آخری بات باب فضائل میں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائب آپ کے سامنے ارز کروں گا آپ نے کچھ غور کیا حضیدوں یہ ممبر پہ آیا دربار دشمن کا آبو ہوا میں علی کی دشمنی رچی بسی ہے جس کا دربار ہے وہ بھی علی کا دشمن جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں وہ بھی علی کے دشمن اور یہ جو ممبر پہ آیا ہے یہ بھی علی کا دشمن اور پھر ہمارے مولا اس دربار میں موجود بھی نہیں ہے چاہتا ہے کہ علی کے اوپر قدل کا جھوٹا الزام لگائے لیکن کہتا ہے کسی نے میری زبان پکڑ لی ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائیہ یہ امامت کی غیبت میں حیبت ہے بھائیہ ایک صلوات بھائیہ پر محمد وآل محمد تو اب جب غیبت میں یہ حیبت ہے تو پھر ظہور کا کیا عالم ہوگا ایک صلوات بھائیہ پر محمد وآل محمد بس قبلہ بات تمام آپ نے کبھی خور کیا عزیزوں کہ کربلا کے میدان میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو تیر لگائے تلواریں لگائیں نیزیں لگائے لیکن کوئی حسین پہ الزام نہیں لگا پائے آخر وقت میں میرے مولا پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا کیا میں نے شریعت کو تبدیل کر دیا بتا دو کہ میری خطہ کیا ہے کسی گھموں میں زبان نہیں کہ جو حسین پر کوئی الزام لگا سکتا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ نولا ہے سوائے غم سرکار ہے سید شہدہ خدا بند عالم ان تمام حضرات کو جو مجالس میں آ رہی ہیں ہر عرضی اور سماوی بلہ سے محفوظ رکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی صحیحت و سلامتی کے ساتھ زندہ و سلامتے ہیں ان مجلسوں کے انعفقات کرتے ہیں بس حضیزوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا رونے والوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ آپ کو کربلہ مولا کی زیارت سے مشرف ہے ہمارے بھائی ہیں جناب شاندار صاحب جو بی ایم سی بینک پر سرویس کرتے ہیں انہیں نے مجھے حکم دیا ہے جیازم میں وہ مسائب آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں دیکھیں عزیزوں جو لوگ کربلہ جاتے ہیں تو یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے یک طرفہ محبت نہیں ہے عزیزوں یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے فائن ہیں آپ اس کے گرویدہ ہیں اس کے لیے بحث کر رہے ہیں اس کے لیے لڑے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے لوگوں سے تعلقات خراب کیے لے رہے ہیں لیکن وہ سامنے آئے تو ممکن ہے آپ کو پہچانے بھی نہیں لیکن اہلِ بیت ہم تو انہیں پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن وہ ہمیں خوب پہچان جاتا ایک بڑی فطری بات میں آپ یہ خدمت میں ارز کر رہا ہوتی یہ تو آپ مجلس حسین میں آئے کسی کیا کوئی شادی ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے پانس سو آدمیوں کو بلایا چھ سو آدمیوں کو بلایا ہزار آدمیوں کو بلایا سب آگئے سب نے کھانا کھایا چلے گئے یقین مانے عزیزوں اس پر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میزبان میں صاحب خانہ نے ہمارے اوپر زیادہ توجہ نہیں ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے شکایت یہ نہیں ہو جاتی ہے حالانکہ قصدن ایسا معاملہ نہیں ہوتا لیکن شکایت ہو جاتی ہے کہ دیکھیں شاید انہوں نے ہم کو نظر انداز کر دیا بس ہاتھ ملا کے بہت جلدی سے آگے بڑھ گئے ہم سے خود انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کھانا کھا لیا یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہو جاتی ہے شکایت یا نہیں ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے لیکن ہماری جانِ قربان عزیزوں میں بڑی فطری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کسی کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ فطری بات یہ عرض کر رہا ہوں جتنے لوگ کربلہ جاتے ہیں جتنے لوگ کربلہ جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں رضا بھائیت ہر آدمی سے آپ پوچھئے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات بتائے گا کہ جس سے اس بات کا احساس ہوگا کہ شاید آقا حسین کی ساری توجہ اسی کی طرف تھی ہوتا یا نہیں ہوتا کوئی آپ کو بتائے گا کہ صاحب ہم تو زری تک پہنچ نہیں پا رہے تھے اور بڑی بھیڑ تھی ایک مرتبہ ہم نے کہا آقا حسین کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں ایک دم سے بھیڑ چھٹی ہو ہم فوراں زری کے خریب ہوئے کوئی آپ سے بیان کرے گا کہ ہمیں بڑی بھوک لگ رہی تھی اور ایک صاحب کھانا لے کے آگئے کہ بسم اللہ کھانا تھا کوئی آپ سے بیان کرے گا کہ صاحب ہم کو اصل قبر تک پہنچنے کا موقع مل گیا کوئی بیان کرے گا کہ صاحب ہم کو امام حسین کی ذریع سے یہ تبرک حاصل ہو گیا کوئی بیان کرے گا کہ ہم سو رہے تھے تو ہم نے وہاں خواب میں ایسا ایسا دیکھا حضیٰ تو آپ کو معلوم ہے یہ صرف کیا ہے یہ سب صرف اس لیے ہے کہ حسین اپنے کسی ظاہر کو فراموش سے گئے وہ کریم ابن کریم وہ قریب ابن کریم عزیزوں میں سچ ارز کرتا ہوں آپ کے سامنے میں کیا ارز کروں کہ اگر جو فرق ہے ہم میں اور آقا حسین میں یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ سمندر ہیں وہ ہم قطرہ ہیں یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ آفتاب ہیں وہ ہم قطرہ ہیں یہاں تو وہ بھی حیثیت نہیں اگر کہیں اس کا آدھا فرق بھی ہو تو شاید کوئی جواب سلام دینا پسند نہ کرے لیکن یہ آقا حسین ہے جو کریم ابن کریم جو رحیم ابن رحیم ہمارے جانے قربان عزیزوں جوت جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی لے کے لوٹتا ہے کہ جیسے آقا حسین کی ساری توجہ اس سے کی طرف مطمئن ہو کے آتا ہے عزیزوں ایک روایت ہے جو ہم نے بچپن میں ذاکرین سے سنی لیکن بڑی غضب کی روایت ہے کہ شہرِ ہلنا میں ایک بی بی رہتی تھی اہلِ بیت کی چانے والی تھی ایک دن روزہ امام حسین علیہ السلام پر آئی جب آقا حسین کے روزے پر آئی تو آکر روزے سے لپڑ گئی روتی رہی گریہ کرتی رہی آنسو بہاتی رہی اس کے بعد واپس اپنے شہر چلی گئی لیکن جب کوئی زیارت پر ہو کے آتا ہے تو اس کی تمنا ختم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے لگتا ہے کسی طرح سے اول کیا بھی پہنچ جائیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں لہذا دوسرے دن پھر آئی پھر چلی گئی تیسے دن پھر آئی اب اس کا معمول بن گیا رو دانا امام حسین کے روزے پر آتی تھی ذری سے لپڑ لپڑ گروتی تھی واپس جاتی تھی ایک مہینہ ہو گیا دو مہینے تین مہینے چار مہینے ایک سال دو سال تین سال یہاں تک کہ تیس سال ہو گئی ایک جن کا ناغہ نہیں ہوا رو دانا امام حسین کے روزے پر آتی تھی ذری سے لپڑ لپڑ گروتی تھی بین کرتی تھی وہاں پس چلی جاتی ایک دن اس بی بی کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور جب آئی تو حرم میں مجمع بہت زیادہ تھا کچھ دیر باہر بیٹھ کے بڑی عورت تھی باہر بیٹھ کے انتظار کرتی رہی کہ جب مجمع کم ہو تو اندر جائے جب مجمع کم ہوا تو یہ بی بی اندر گئی جا کے ذری سے لپڑ کر رونے لگی نوحے پہنے لگی بین کرنے لگی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اس کے نوحے جاری رہے وہ وقت بھی آیا کہ جو دربار کو برخواست کرنے کا وقت تھا اب تو ما شاء اللہ چوبیت گھنٹے حرم کھلا رہتا ہے لیکن ابھی چند سال پہلے ہم لوگ بھی جب جاتے تھے تو رات پہ دس گیارہ بجے حرم کو برخواست کر دیا جاتا تھا تو حرم کو برخواست کرنے کا وقت آ گیا تو روزے کا جو خادم تھا اس طرح ضعیفہ سے کبی بی سب لوگ حرم سے جا چکے ہیں اب تم تناہو تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ ہم دربار برخواست کر کے اپنے گھر جائیں یہ ضعیفہ کچھ گرانگوش تھی اور کچھ رکت کا جوش بھی تھا لہذا سن نہیں سکی اس نے پھر کہا اس نے پھر نہیں سنا پھر کہا پھر نہیں سنا اب عزیزوں خادم کو کچھ جھنڈا ہے ایک میں سبس ہوئی اس نے عذیت دینے کے لیے نہیں صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے خاطر روزے کی جھاڑو اٹھائی اور آہستہ سے اس ضعیفہ کے پشت پماری اس لیے کہ یہ ہماری طرف دیکھیں لیکن عزیزوں جیسے ہی اس نے وہ جھاڑو وہ جھاڑو اب اس ضعیفہ کے پشت پماری اس ضعیفہ نے بل بلا کے خادم کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہتی ہے آقا حسین میں تیس سال سے آپ کے روزے پھاتھ آج مجھے میری محلت کا بڑا اچھا سلام ملا لو آقا حسین جاتی ہوں اب کبھی آپ کے روزے پھلا ہو یہ کہہ کے باہر نکلی سواری میں بیٹھی اپنے گھر چلی گئے دیکھیں عزیزوں یہ روایت میں اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ جو لوگ کسی آزا خانے یا کسی بارگاہ کے ذمہ دار ہیں وہ آنے والے ظاہرین کے ساتھ اس کا ایسا سلوک کریں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں ہاں عزیزوں یہ سمجھا کہ معمولی سے واقعہ ہے اس نے دربار برخواست کیا کفر ڈالا اور جناب سید مہدی جو اس وقت امام حسین کے روزے کے کلید بردار تھے جن کے پاس چابیاں رہتی تھے ان کے گھر گیا ان کو چابیاں دی اپنے گھر آگے اپنے مستر پہ لیٹ گیا لیکن جب نصف شب گزر گئی آدھی رات گزر گئی تو سید مہدی کے کان میں آواز آئی کہ کوئی پکار رہا ہے کوئی پکار رہا ہے سید مہدی کہہ کے انہوں نے شروع میں تو کچھ پروانے کی کہ اتنی رات میں کون پکار رہا ہے لیکن جب برابر آواز آئی تو یہ کہتے ہیں کون مجھے بڑی دیر سے پکار رہا ہے سامنے کیوں نہیں آتا اب آپ کو معلوم ہے کہ آواز آئی آواز آئی بھائی سید مہدی یہ غریب حسین تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا ہے اور تم کوئی جواب نہیں دیتے اُڑے سید مہدی اور سر پاہ پر رہنا دورتے ہوئے روضہ امام حسین علیہ السلام آگے کیا دیکھا کہ دربار کھلا ہوا ہے شمع روشن ہے اور امام حسین ذری سے تابہ کمر باہر نکلے ہوئے اور ایک ہاتھ ذری پر رکھے ہوئے ہیں ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سلام عرض کیا اس کے بعد کہ آقا حسین کہ ابھی تک حضرت عباس کے مرنے کا صدمہ کم نہیں ہوا ہے جو ایک ہاتھ سے کمر کو سبھالے ہوئے کہا سید مہدی وہ غمد و قیامت تک باقی رہنے والا ہے لیکن آج مجھے ایک صدمہ اور پہنچا ہے کہ آقا کیا کہ ایک میری ظائرہ تھی وہ روضہ نہ آتی دیکھیں یہ ظائروں کا احترام ہے خدا کے لئے ظائروں کی بے احترام ہی نہ کی دے یہ ظائروں کا احترام ہے کہا ایک میری ظائرہ تھی جو روضہ نہ آتی تھی میری زیارت کے لئے آدمی وہ آئی تھی میری ذریع سے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی بین کر رہی تھی خادم نے اس کی پشت پر جاروب مارتی اب حضرت و قیامت کا جملہ ہے جتنا چاہے ہوتنا روئیے آپ کے امام نے کیا فرمایا کہا جانتے ہو اس جاروب کا صدمہ میری پشت پر ہوا جاو اسے بلا کے لاؤ اگر وہ راضی نہ ہوگی تو میں بھی راضی نہ ہوگا سیدہ مہدی نکلے اور نکلنے کے بعد راضی میں ہلا کا سفر اختیار کیا خادم کو اپنے ساتھ لے کے گئے صبح صبح پہنچے ہلا لوگوں سے پوچھنا شروع کیا گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ یہاں کون سی ایسی مومنہ ہے جو روزانہ حسین کے روزے بجاتی ہیں اس بی بی کی خوشخصپتی تھی کہ ظاہرہ حسین کے نام سے مشہور ہو گئی تھی لہذا لوگوں نے اس کے گھر پہنچا دیا یہ لوگ پہنچے دقل باپ کیا وہ بی بی چادر اور کے باہر آئی کہا بی بی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے اس نے خادم کو دیکھا سیدہ مہدی کو دیکھا کہ تم جاؤں تم شاید معدرت کرنے کے لیے آئے ہو مجھے تم سے کچھ شکایت نہیں ہے اس لیے مجھے جو شکایت ہے آقا حسین سے ان لوگوں نے ہاتھ چھوڑی ہے کہ بی بی پہلے سن دلو ہم کیا کہنے آئے کہ بتاؤں کیا کہنا جاتے ہو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا لیکن عزیزوں جیسے یہ بیان کیا کہ آقا حسین نے فرمایا کہ اس جاروب کا صدمہ میری پش پر ہوا ہے بس عزیزوں اس نے اپنی سواری منگوائی اور اس کے بعد اس پر بیٹھ ہی کربلا کے سفر اختیار کیا زنی سے آگے لپٹ گئی لیکن اب پہل کرنے کا انداز بدل دیا اب یہ کہہ کہ نہیں رو رہی تھی آقا آپ کا اکبر مارا گیا آپ کا اون شہید ہو گیا آپ کا محمد مارا گیا آپ کا قاسر بہمال ہو گیا آپ کے علیہ السکر کے گلے پتین وال کا تھیر لگا بلکہ کہا رہی ہے امبر مولا آج میری پش پر اتنی تھی جاروب لگی آپ کو اتنا صدمہ ہوا ارے کیا آلوا ہوگا آپ لوگ کے نیزہ سے دیکھ رہے تھے زینب کی پوئیس پر تازیانے بھارے جا رہے تھے سگت سچاد کی پوئیس پر در رہے لگا سکت سچاد کی پوئیس پر تازیانے